موسیقی یا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا یہ اس کے باپ کا خواب تھا اور اس کی تعمیر بھی مکمل کر چکا تھا لیکن اس کے دشمنوں نے اسے قتل کر دیا اب یہ ذمہ داری سکندر پر آئید ہوتی تھی اپنے باپ کے مشن کو کس طرح پورا کرے باپ کی موت کے وقت سکندر کی عمر 20 سال تھی لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ کسی مشکل کے بغیر ہی اسے مقد دنیا کی حکمرانی مل گئی ورنہ اس زمانے کا قائدہ تو یہی تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہوتے ہی تخت کے اصول کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی اور اس لڑائی میں ہر وہ شخص حصہ لیتا جس کے پاس تخت تخت پہنچنے کا ذرا سا بھی موقع ہوتا سکندر ایک تو اپنے باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا اور دوسرا اس وقت مقد دنیا کی حکمرانی کا کوئی اور خاص دعوے دار نہیں تھا لیکن احتیاط کے طور پر سکندر نے ایسے تمام افراد کو قتل کرا دیا جو کسی بھی طرح اسے نقصان پہنچا سکتے تھے یہاں تک کہ اپنی ماں کے اقصانے پر اس نے اپنی دودھ پیتی ستیلی بہن کو بھی قتل کر دیا سکندر کی ایک اور خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ اسے ارستو جیسا استاد ملا تھا جو اپنے زمانے کا قابل اور ذہین ترین انسان سمجھا جاتا تھا اس کے علاوہ اس کے باپ فلپس نے اپنے بیٹے کی جسمانی تربیت پر خصوصی توجہ دی اور اس کے لئے سے شاہی محل سے دور ایک پرفضہ مقام پر بھیج دیا تاکہ ایش و اشرت کی زندگی سے وہ سستنا ہو جائے یہاں سکندر نے جسمانی مشکے میں سیکھی اور گھڑ سواری نیزہ اور تلوار بازی میں بھی مہارت حاصل کی ساتھی ساتھ ارستو نے اس کے ذہنی تربیت بھی کی حکمرانی کی ابتدائی دن میں سکندر نے ایتھنز جو جنان کا در الخلافہ ہے سمیت دیگر پڑوسی ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے وہ نہ صرف اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہتا تھا بلکہ اس کو یہ فکر بھی تھی کہ کہیں اس کی غیر مجودگی میں کوئی دنیا پر حملہ نہ کر دی دو سال اس کام میں بھی اتھ گئے اس دوران کچھ علاقوں کو تو اس نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا اور کچھ مقابلہ کیے بغیر ہی اس کے ساتھ مل گئے شمال اور مغرب کی طرف سے کسی حد تک ممکن ہو جانے کے بعد سکندر نے مشرق کی جانب نظر ڈالی تو اسے ایران کی وسیع اوریس سلطنت دکھائے دی بہیرہ روم سے ہندوستان تک پھیلی اس سلطنت کا رقبہ لاکھوں میل تھا اس میں دریا بھی تھے پہاڑ بھی سہرا بھی تھے اور جھیلیں بھی گرز یہاں وہ سب کچھ موجود تھا جو کسی بھی علاقے کو خوشحال بنانے کے لیے ضروری ہے یہی وجہ تھی کہ ایرانی سلطنت پوری نہیں تو آدھی دنیا کی حیثیت ضرور رکھتی تھی یہاں تقریباً ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ آباد تھے ایرانی سلطنت پر حملے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ایرانی شہنشاہ دارہ نے سکندر کے مخالفین کی خفیہ طریقے سے مدد کرنے شروع کر دی تھے دراصل ایرانی فوج میں ایک بڑی تعداد ایسے یونانیوں کی تھی جو شروعی سے اپنے پروسی ملک مکدونیا کے خلاف رہے اور انہی کے اکسانے پر دارہ نے یہ قدم اٹھایا تھا تین سن چونتیس قبل مسیح میں سکندر پینتیس ہزار فوج کے ساتھ مکدونیا سے نکلا اس فوج میں تیس ہزار سوار اور پانچ ہزار پیدل تھے سکندر کی پیدل فوج کی مشہور ترین چیز مکدونوی جتہ تھا یہ دو ست چھپن فوجیوں کا ایک مربع شکل کا دستہ تھا یعنی ہر کتار میں سولہ سپاہی تھے اور ان کتاروں کی تعداد بھی سولہ تھے ان کے ہاتھ میں جو نیزے ہوتے وہ بھی سولہ سولہ فٹ کے لمبے ہوتے تھے یوں چلتے ہو جب پہلی پانچ کتاروں کے سپاہی اپنے نیزے آگے کی طرف بڑھاتے تو ان کی نوکیں پہلی کتار سے بھی آگے نکل جاتے مشہور کی طرف چلتے ہوئے دریائے گرانی کوس پر اسکندر کا سامنا ایک قدر چھوٹے ایرانی لشکر سے ہوا اس لشکر میں بیس ہزار سوار اور بیس ہزار ہی پیدل سپاہی تھے پیادوں میں زیادہ تر یونانی نسل کے لوگ تھے لشکر کی کمان دارہ کے قریبی لوگوں کے پاس تھی ان میں اس کا داماد سپتھرا واتیس بھی شامل تھا سکندر کی فوج کا پتہ چلتے ہی ایرانیوں نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ دریائے کے ڈھلوان کناروں پر قبضہ کرنا تھا تاکہ دشمن فوج کی پیش قدمی کو روکا جا سکے لیکن اس بات پر سکندر ذرا نہ گھبرایا اسے معلوم تھا کہ اس کی فوج کا ایک ایک سپاہی دل و جان سے اس کے ساتھ ہے اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے تیروں کی پرواہ کیے بغیر دریہ پار کر لیں بس ایک مرتبہ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے پھر ان کا دشمن پر قابو پانا مشکل نہیں ہوگا سکندر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ایشیائی لوگ جہاں گھر سوار میں ماہر ہیں وہاں پیدل لڑائی میں خاصے کمزور ہیں مزید یہ کہ اس کے سپاہیوں کے پاس ایرانیوں کے مقابلے میں بہتر اصلہ تھا وہ سر سے پاؤں تک ذرا میں ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے نیزے ہلکے اور لمبے تھے سکندر کی فوج کے جتہ درمیان میں تھا جبکہ دائیں اور بائیں طرف سوار تھے دائیں طرف کی سواروں کی قیادت وہ خود کر رہا تھا پہلے پہل تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا لیکن دریہ کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں اس کی فوج دریہ پار کر کے دشمن کے این مقابل کھڑی تھی گمسان کی جنگ شروع ہوئی انچائی پر ہونے کی وجہ سے شروع میں تو ایرانیوں کا پلہ بھاری رہا لیکن بازی جلد ہی پڑھ گئی مکدونوی فوج نے جب خود اپنے سوپا سولار کو دشمن کی صفحہ میں گھستے دیکھا تو ان کی حمد بند گئی اور انہوں نے ایرانیوں پر کاری ضربے لگانی شروع کر دی سکندر چمکدار رزرہ پہنے اور سر پر مکدونوی کلگی سجائے ایک شان سے آگے بڑھا اور سیدھا اس جگہ پر پہنچا جہاں ایرانی سفا سولار جمع تھے وہ اس قدر بہادری سے لڑا کے آن کی آن میں ایرانی سفا سولاروں کی لاشیں گرنے لگی سکندر کے بازوں کی قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لڑتے لڑتے اس کے نیزے کے کہیں ٹکڑے ہو گئے تب اس نے اپنے سائز کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور لڑتے لڑتے اسے بھی توڑ ڈالا تب اس کے ایک سپہ سولار دمارہ توس نے اپنا نیزہ اس کے ہاتھ میں دیا اور اس نیزے کے ایک ہی وار سے اس نے دارہ کے داماد سپترہ آواتیس کا کام تمام کر دیا جنگ جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی اسی طرح اچانک بھی ختم بھی ہو گئی کہیں ایرانی جرنیل مدان چھوڑ کر بھاگ نکلے ان کے ایک ہزار گھڑ سوار مارے گئے باقیوں نے بھی بھاگنے میں آفیت سمجھی ایرانی سپہ سلار کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ ان ہزاروں پیدل سپاہیوں کا استعمال کرنا ہی بھول گئے جو یونانی نسل کے تھے اور ایرانی فوج میں اجرت پر بھرتی ہوئے تھے یہ جنگ کے پورے عرصے کے دوران میں ایک جانب خاموشی سے کھڑے رہے اور آخر میں مکدونیوں نے ان میں سے دو ہزار کو گرفتار کر لیا باقیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا دوسری طرف مکدونیوں کو نقصان نہائیت کام تھا ان کے ساٹھ سوار اور تیس پیادے مارے گئے البتہ ان مرنے والوں میں ایسے بھی تھے جو سکندر کے خاص آدمی کہے جا سکتے تھے گرانی کوس کی فتح کے بعد سکندر کا سامنا افسوس شام کا ایک شہر ہے کہ مقام پر ایک بہت بڑے ایرانی لشکر سے ہوا اس لشکر کی قیادت خود دارہ کر رہا تھا اس میں تقریباً ایک لاکھ سپاہی تھے لیکن یہاں بھی حمد ہارنے کی بجائے سکندر نے اعلیٰ جنگی حکمت عملی اپنائی اور جلد ہی دشمن کے پیر اکھار دیئے ایک دفعہ پھر کئی ایرانی جرنیل مدان چھوڑ کر بھاگیں دارہ نے تو بھاگتے ہوئے یہ بھی پروانہ کی کہ اس کے خیمے میں اس کی ماں اور بیوی اور بچے شامل ہیں اس جنگ میں ایرانیوں کا بھاری نقصان ہوا جبکہ مکدونیہ کا نقصان نہائیت کام تھا سکندر نے دشمن کی ایک بہت بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا لیکن دارہ کے بیوی بچوں کے ساتھ اس نے نہائیت امدہ سلوک کیا اب سکندر کا اگلا حدف مصر تھا لیکن اس کے راستے میں چاند ایک ایسے علاقے تھے جو اس مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے ان میں پہلا سور شہر تھا سور والوں کو جب پتا چلا کہ سکندر ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے سور ایک جزیرہ تھا یعنی اس کے چاروں طرف میں پانی تھا یہ دیکھتے ہوئے سکندر نے فورا ایک بہت بڑا بحری جہاز تیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد قلعے پر حلا بول دیا چند ہی دنوں میں یہ اہم شہر بھی فتح ہو گیا سور کے محاصرے کے دوران میں سکندر کو دارہ کا پیغام ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ اس کے بیوی بچوں کو چھوڑ دے اس کے بدلے میں اس کی آدھی ایرانی سلطنت دی جائے گی یہ پیغام سن کر سکندر کا خاص آدمی پارمینیو کہنے لگا کہ میں سکندر ہوتا تو یہ پیشکش قبول کر دیتا اس پر سکندر بہت خفا ہوا اور وہ کہنے لگا اگر سکندر پارمینیو ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا اس نے دارہ کی یہ پیشکش مسترد کر دی اور پیغام بھیجوایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور پیشکش ہے تو وہ دارہ خود آ کر بات کرے سور کے بعد غزہ شہر کی باری آئی اس کی فتح کے بعد سکندر مصر میں داخل ہوا اور توقعوں کے برخلاف یہاں کے حکمران نے بغیر کسی فوجی کاروائی کے سکندر کے آگے ہتھیاں ڈال دیئے یہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد وہ دریائے نیل کے رستے سمندر کی طرح بڑھا اور ایک مناسب جگہ پر پڑھا اڈانا اور ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی اس قدیم شہر کا نام اسکندریہ ہے اور یہ آج بھی مصر کے اہم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے تین سو اکتیس قبل میں سیمے سکندر پھر مشرق کی طرف پیش قدم ہوا اور اس نے سب سے پہلے عراق کا مشہور دریاء فرات عبور کیا اور قدیم شہر نینوہ کے قریب گاغو میلا کی مقام پر اس کا سامنا شہنشاہ ایران کی عظیم و شان فوج سے ہوا بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ گاغو میلا کی جنگ میں دارہ کی فوج میں کم و بیش دس لاکھ پیادے چالیس ہزار سوار اور دو سو تلوار باز رت پندرہ ہاتھی اور بے شمار یونانی سپاہی تھے دارہ نے لڑائی کے لیے مقام کا انتخاب بھی بڑے سوچ سمجھ کر کیا تھا اسے معلوم تھا کہ رت انچی نیچی جگہوں پر نہیں جل سکتے اس لیے ان کے لیے ایک مخصوص جگہ پر زمین کو بالکل ہموار کرا لیا اپلے سے بیس گناہ بڑی فوج دیکھ کر بھی سکندر گھورایا نہیں بلکہ اس کے ذہن نے فورن لڑائی کا ایک شاندار منصوبہ بنا لیا سب سے پہلے اس نے اپنے جرنیلوں کو بلا کر ایسی پورجوش تقریر کی کہ سب کی حمد بن گئی اس کے بعد اس نے حملے میں پہل کرنے کی بجائے انتظار کرنا شروع کر دیا دوران اس نے اپنے سپاہیوں کو مکمل آرام کرنے کا موقع دیا تاکہ جنگ شروع ہونے تک وہ بالکل تازہ دم اور چاکو چوبند ہو جائیں اس کے برعکس ایرانی سپاہ سلار نے اپنے سپاہیوں سے مسلسل سنتریوں کا کام کرنے کا حکم دیا اور وہ اس طرح بہت ہی تھکے دارہ نے اپنی فوج کی ترطیب اس طرح سے کی تھی کہ خود میدان میں تھا اور دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے نہایت قابل اعتماد آدمی تھے اتن مکدونوی سپاہ سلار اسکندر کو معلوم تھا کہ کسی بھی فوج کی دائیں طرف کا دستہ جنگ کے دوران سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس لئے اس نے قیادت اپنی نہایت بہادر اور قابل اعتماد جرنیل پارمینیوں کو سونپی لڑائی شروع ہی تو دونوں فریقوں کو اپنی فتح کا یقین تھا سکندر کے پاس نہ صرف اچھا ذہن تھا بلکہ اس کے پاس اچھے اتحار بھی تھے وہ پہلے بھی ایرانیوں پر فتح حاصل کر چکا تھا یہیں باتیں اس کے اعتماد کا باعث تھیں دوسری جانب دارہ کو تعداد کی برطنی کی وجہ سے فتح کیوں میں تھی لڑائی کا آغاز دارہ کی طرف سے ہوا کی فوج میں کھلبلی مچا دیں گے لیکن جب اس نے دیکھا کہ مکدونوی سپاہی بڑی مہارت سے اپنا دفاع کر رہے ہیں تو اس نے اپنے پیادوں کو وار کرنے کا حکم دیا یہیں اس کی سب سے بڑی گلتی تھی اور اسی کی توقع سکندر کر رہا تھا پیادوں کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب لڑائی آخری مراحل میں ہو اور دشمن پر آخری وار کرنا ہو پھر کیا تھا پیادوں کی حرکت میں آتے ہی ایرانی فوج کی ترتیب بلکل ختم ہو گئی اور ان کی صفوں میں خلا آ گیا یہ دیکھتے ہی سکندر نے اپنے نیزہ برداروں اور مکدونوی جتھوں کو حملے کا حکم دیا اس حملے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی قیادت خود سکندر کر رہا تھا گرانی کو اس کے مارکے کی طرح اس مرتبہ بھی سکندر نے اپنی ایرانی فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کو نشانہ بنایا اور آن کی آن ان کی لاشیں کٹ کٹ کر گرنے لگی دارہ نے جب ایک کے بعد ایک آدمی کو گرتے دیکھا تو وہ حمد ہار بیٹھا اور میدان سے بھاگ نکلا بس یہی اس کی جنگ کا انجام بھی تھا اس کے بعد اگرچہ ایرانی فوجوں کے جتھوں نے تھوڑی بہت مضاہمت کی لیکن یہ انفرادی سطح پر تھی اور یہی وجہ تھی کہ مکدونوی فوج کا بال بھی بکناہ ہو سکا سکندر نے جب دیکھا کہ اس کے سپاہیوں نے میدان مار لیا تو وہ دارہ کے تاقب میں نکلا تاکہ بار بار کے مارکوں کی بجائے ایک ہی دفعہ اس کا کام تمام کر دے لیکن وہ اس کے ہاتھ نہ آسکا کہا جاتا کہ بعد میں بعض ایرانی جرنیلوں نے خود ہی اسے مل کر قتل کر دیا تھا اور یہ واقعہ مجودہ ایران کے دارالحکومت تہران کے پاس پیش آیا سکندر جب اس جگہ پر پہنچا تو اسے دارہ کی لاش ملی تب اس نے اسے واپس ایرانی سلطنت کے دارالخلافہ روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ اسے تمام شاہی اعزازات کے ساتھ دفن کیا جائے ان پے در پے کامیابیوں کے بعد حالات میں بہت سے دبدیلیاں آ چکی تھی سکندر کی فوج اب وہ نہری تھے جو مکدونیا سے روانگی کے وقت تھی اس کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا اس نے ایرانی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے لوگوں کو بھی اس کی اطاعت قبول کرنی پڑی وہ ینانی سپاہی جو اجرت پر ایرانی فوج کے ساتھ لڑ رہے تھے اب سکندر کے ساتھ شامل ہو گئے اور سکندر نے ان کے لئے وہی معافضہ مقرر کیا جو انہیں شہنشاہ ایران کی طرف سے ملتا تھا ان سب باتوں کے علاوہ سکندر کی خود کی طبیعت میں بہت سی تبدیلیاں آ گئے اس کے احساس خودداری میں اس حد تک اضافہ ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو ینانی دیوتا زیوس کی اولاد سمجھنے لکا اور اپنے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ جب اس کے قریبی دوست لکی تو اس نے اس کو دیوتا ماننے سے انکار کیا تو غصے کے عالم سکندر نے اپنا نیزہ اس کے پیٹ میں گھوم دیا ایران کی فتح کے بعد بہت سے لوگوں نے سکندر کو مشورہ دیا کہ اس نے بہت سی فتحات حاصل کر لی ہیں اب وہ واپسی کی راہ لے لیکن اس پر تو دنیا کی فتح کا بھوت سوار تھا اس نے کہا کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک ہندوستان کو فتح نہیں کر لیتا یہ 327 قبل مسیح کی بات ہے جب اس نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی اس وقت اس کی فوج میں ایک لاکھ پیس ہزار پیادے اور پندرہ ہزار سوار شامل تھے کابل پہنچ کر اس نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصے کو برائے راستریائشن کی طرف روانہ کیا اور دوسرا حصہ خود سکندر کی قیادت میں شمال کی طرف آگے بڑھا یا اس نے ایک ایسا قلعہ فتح کیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ روم کا بادشاہ ہر قلبی سے فتح نہیں کر پایا کوہ مور کے قریب نیسا کے مقام پر دونوں فوجیں آپس میں مل گئیں اور انہیں اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کو عبور کیا اس کے بعد دریائے جہلم کے قریب ان کا سامنا ہندوستانی راجہ پورس سے ہوا سکندر کو ملوم تھا کہ پورس کا مقابلہ اس طرح نہیں کر سکتا اس نے دارہ کا مقابلہ جس طرح کیا تھا یعنی وہ سامنے سے حملہ نہیں کر سکتا راجہ پورس کی بہادری کے کسی اس نے سن رکھے تھے تب اس نے ایک جنگی چال چلی اس نے ایک جرنیل کی قیادت میں اپنی فوج کا کچھ حصہ پورس کے سامنے کر دی اور باقی فوج دے کر ایک اور مقام کی طرف چل پڑا اور اس سے پورس یہی خیال کرتا کہ مکدونوی فوج کے وہیں مٹھی برزفاہی ہیں جس کے سامنے ہیں لیکن اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر سکندر ایک طرف سے حملہ کر دیتا لڑائی شروع ہی تو پورس کو سکندر کی مجودگی کا اس وقت تک علم نہ ہوا جب تک وہ دریہ پار نہیں کر چکا تھا تب اس نے فوراً اپنے بیٹے کی کمان میں ایک دستہ سکندر کی طرف روانہ کیا لیکن سکندر تو بڑے بڑے سپاہ سالاروں اور جرنیلوں سے دو ہاتھ کر چکا تھا اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورس کا بیٹا مارا گیا اور اب سکندر کے سامنے میدان بلکل صاف ہو گیا اس نے اس وقت پورس کی فوج پر حلہ بول دیا ایرانیوں کے برکس پورس بہت بہادری سے لڑا اس کے لشکر میں ایک سو اسی ہاتھی بھی شامل تھے انہی سے مکدونوی فوج کو زیادہ خطرہ تھا کیونکہ ہاتھیوں کو دیکھ کر گھوڑے حبت زدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے مالک کا بھی کہان نہیں مانتے اس مصیبت کا علاج سکندر نے یوں کیا کہ جو ہی ہاتھی حملہ آور ہوتے اس نے اپنے سواروں کو دو کتاروں میں بانٹ دیا ایک ہاتھیوں کے بائیں اور دوسری دائیں جانب ہوتے یہ سوار ہاتھیوں کو دکیلتے ہوئے ایک تانگ سی گھاٹی میں لے آئے یہاں آ کر ہاتھی بدگ گئے اور خود اپنی فوج کے لیے مصیبت بن گئے اس مارکے میں پورس کے بیس ہزار آدمی اور سو ہاتھی مارے گئے لیکن اس کے باوجود پورس نے حمد نہ ہاری اور مسلسل لڑتا رہا اس نے اس وقت تک ہار نہ مانی جب تک اس کا جسم زخموں سے چور نہ ہو گیا پورس کو گرفتار کر کے اسی روز سکندر کے سامنے پیش کیا گیا سکندر کی یہ عادت تھی کہ دشمن کا جو بھی آدمی گرفتار ہو کر آتا اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع ضرور دیتا تھا اس نے پورس سے پوچھا اگر بداو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے پورس نے جواب دیا وہیں جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے سکندر مدان جنگ میں پورس کی بہادری اسے تو پہلے ہی متاثر تھا اب اس کی گفتگو نے بھی اسے کم متاثر نہیں کیا اور بہادروں کو موت کی گھاٹ اتار دینا اسے بالکل پسند نہیں اس نے راجہ پورس کو ماف کر دیا اور اس کا تمام علاقہ بھی واپس کر دیا اس کے جواب میں راجہ بھی اس کا دوست بن گیا سکندر کو ہندوستان تک جانے اور اس کی اجائے بات دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اس کا یہی شوق اور تجسس اسے یہاں آنے پر مجبور کر رہا تھا ورنہ ایرانی سلطنت پر قبضہ کیا کم تھا کہ وہ اور کی لالچ کرتا تاہم جب اس نے جہلم سے آگے چلنے کا ارادہ کیا تو اس موقع پر اس کی فوج نے اس کا ساتھ نہ دیا سچ بات تو یہ ہے کہ پچھلے کئی برسوں کی سلسل مشکت نے انہیں سخت تھکا دیا تھا اور اب وہ مزید محمد سر کرنے کی حمد نہیں رکھتے تھے اس سے قبل وہ جن ممالکوں اور ریاستوں پر قبضہ کر چکے تھے ان کی افواج بہ آسانی ہار مان چکے تھے مگر ہندوستانی افواج کی بہادری کے بارے انہیں جہلم کے میدان جنگ میں تجربہ ہوا جسے ان کا دل خوف زدہ ہو گیا سکندر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا انہیں دولت کا لالچ دیا ذرخیز زمینوں پر قبضے کے امید دلائی یہ فوج ملتان کی درو بڑھی سکندر کی افواج ملتان پر حملہ آور ہوئی تو اس قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اس مہم کے دوران سکندر کی کمر میں تیر لگا جو ریڈ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا حکمہ کی کوشش کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا اور اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کار دیا تاکہ سکندر جنگ جاری رکھ سکے تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بہانک انتقام لیا شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا اور یوں سکندر نے ملتان کو بھی فتح کر لیا فتح ملتان کے بعد سکندر کی فوج نے تقریریں بے اثر ہو گئیں انہوں نے واپسی کا نعرہ لگایا پرخین اس کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں پہلی وجہ یہ تھی کہ ہر سپاہی دولت سے بھرے ہوئے اونٹھوں کا مالک بن چکا تھا اور اب وہ اس دولت سے عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے وہ ملتان کی مصیبتوں اور قتل و غارت سے بچنا چاہتے تھے دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ سکندر کے جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ دریائے بیاز کے کنارے آباد قبائل کے طاقتور اور جنگجو سپاہی اسلے سے لیس ہو کر جنگ کے لیے مصطد کھڑے ہیں یہ خبریں سن کر سکندر کی فوج بددل ہو گئے اور انہیں پورس اور ملتان کے جنگجووں نے ہلا کے رکھ دیا اس لیے وہ وطن واپسی کے لیے سوچنے لگے سکندر نے انتہائی سمجھ بوجھ کا ثبوت دیتے ہوئے وہ ہی کیا جو اس کے سپاہی چاہتے تھے ہندستان کو فتح کرنے کی اپنی تمام ترخواہش کے باوجود وہ ان کی بات مان گیا اور یہیں سے اس نے واپسی کا فیصلہ کیا لیکن اس عظیم سپاہ سلار کی قسمت نے کچھ اور ہی لکھا تھا وہ چاہتا تو یہی تھا کہ اپنے سر پر آدی دنیا کی فتح کا تاج صدائے اور اپنے ابائی شہر مکدونیا میں داخل ہو لیکن وہ بھی بائبل میں تھا کہ وہ ایسا بیمار ہوا کہ دوبارہ سے ہدیاب نہ ہو سکا اور وہیں اس نے موت کو گلے لگا لیا سکندر نے 33 سال کی عمر میں وفات پائی اور وہ 356 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائی سے 356 سال سکندر نے 33 سال کی عمر میں وفات پائی وہ 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور اس کا انتقال 323 قبل مسیح میں ہوا اس کی موت کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں پہلی وجہ یہ کہ اسے زہر دیا گیا یہ زہر اسے ایرانی شہزادی رکسانہ نے دیا تھا روایات کے مطابق سکندر اعظم نے ایران کی فتح کے بعد دارہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والی شہزادی سے شادی کر دی اور اس پر انعائیات کی بارش کر دی مگر شہزادی نے اپنے خاندان کی تباہی و بربادی اور قتل و غارت کو فراموش نہ کیا اور موقع ملتے ہی سکندر کو زہر دے دیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی دوسری روایت کے مطابق سکندر نے بابل شہر جب فتح کیا تو جشن مناتے ہوئے اس نے ساری رات شراب پی نمونیاں میں بدل گیا جس سے سکندر کی موت واقع ہو گئی تیسری روایت یہ ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب پورا نہ ہو سکا تیسری روایت یہ بھی ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب پورا نہ ہوا تو سکندر نے کسرت سے شراب نوشی شروع کر دی جس سے اس کی صحت خراب ہو گئی آخری ایام میں اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا اور کسرت شراب نوشی نے اس کی جان لے لی اس نے لگ بھگ آدھی دنیا تو اس جوانی میں فتح کر لی کہتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑی مدد اور زندہ رہ لیتا کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ پوری دنیا کا فاتحہ بن جاتا موسیقی